دوستو یہاں سے ریسی پی کا آغاز کرتے ہیں اس کیلئے میں نے ڈیڑھ کلو گوشت لیا ہے یہ موٹا گوشت ہے آپ بٹن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے لیے ہیں آدھا کلو پیاز یہ کس طرح استعمال ہوں گے یہ بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے اور اسی کیلئے ہم نے ڈیڑھ کلو کرے لے لیے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے آدھا کلو ٹرمٹر لیے ہیں تو اس کی اندر جو باقی چیزیں پڑھیں گی ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہی گیا تو سب سے پہلے کٹنگ شروع کرتے ہیں تو دوستو پیاز ہمارے کٹ چلے ہیں آپ ٹرمٹر کو بھی اسی طرح کٹ لیں گے ٹرمٹر بھی ہمارے کٹ چلے ہیں میں نے کٹے ہیں آپ اس کا پیسٹ بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں کڑائی کی طرف تو دوستو گوش گلانے کے لیے میں نے ککر کا استعمال کیا ہے آپ کوئی بھی برتن استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے گوش شامل کر لیتے ہیں ساتھ ہی جو پیاز ہے آدھا میں نے اس میں ڈال لیا ہے اور آدھا آپ بعد میں استعمال کریں گے کیسے کریں گے اور میں بعد میں بتاؤں گا اور یہ ٹرمٹر ہے یہ سارے کے سارے جائیں گے اندر اور ساتھ ہی ہم ادھر کو لیسن کا پیش شامل کرنے لگے ہیں یہ میں نے خود ہی بنا کے اس کو میں نے فریز کیا ہوا ہے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہے یہ شامل کر لیتے ہیں ساتھ ہی ہم مسالے شامل کر لیتے ہیں دو ٹیبل سپون بھر کے ہم شامل کرنے لگے ہیں دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم لال مرچ پاورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم حلدی پاورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم نمک شامل کریں گے نمک آپ حسب زائقہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایک ٹی سپون ہم شامل کریں گے سفید زیرہ اس کو میرے دردرہ سا کھوٹ کے شامل کر لیں گے کشمیری لال مرچ یہ افشنل ہے آپ کی مرضی اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں بلکل استعمال کریں نہ نہیں کرنا چاہتے تو بلکل بھی نہیں کر سکتے ایک بات میں بتانے جا رہا ہوں اس موقع پر ہم شامل کریں گے یہ دو کپ پانی شامل کریں گے پانی اس لیے ہم تھوڑا سا کم استعمال کریں کیونکہ ٹرمارٹر اور پیاس کا بھی پانی ہوتا ہے اس لیے پانی ہم کم شامل کریں گے اور دوستو اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے اور اس کو ہم سٹیم دیں گے تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک تو جب تک ہمارا گوشت گلتا ہے ساتھ ساتھ ہم جو کریلے ہیں اس کو ساپ کر کے اور کٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح کٹنے اس کو تو دوستو پہلے میں بتا چکا ہوں یہ ڈیٹھ کے لکٹ کریلے ہیں اب اس کو کٹ لیتے ہیں اس طریقے سے اس کو ہم درمیان سے کٹ لگا کے اور اس کے اندر کا جو گودہ ہے ون بائی وائن اس کو ہم اچھی طرح سے ساپ کر لیں گے اس طریقے سے آپ تمام کریلوں کو ساپ کر سکتے ہیں کریلے میں نے ساپ کر لیا ہے اور ایک کریلہ نیچے رکھے اور دوسرے کو اوپر رکھے آپ اس کو کٹ سکتے ہیں ہسانی سے یہ طریقہ ہے کٹنے کا تو دوستو اس طریقے سے آپ نے اس کو بریگ بری کٹ لینے ہیں زیادہ موٹے نہ ہو کریلے ہمارے کٹ تلے ہیں اب اس کو ہم نمک لگا کے رکھ دیں گے ایک بول میں شکس کر لیتے ہیں اس کو اب اس میں ہم دو ٹیبل سپون بھر کے نمک شامل کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مل لیں گے ہاتھوں کے ساتھ تو دوستو اس کو میں نے تقریباً تین سے چار منڈ کے لیے اچھی طرح سے مل لیا ہے اب اس کو بھرک دیں گے تقریباً دس سے پندر منڈ کے لیے تاکہ اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے تو ملتے ہیں دس سے پندر منڈ تک تو دوستو دس منڈوں چلے ہیں اب کریلوں کو ہم اچھی طرح سے مسل دیں گے کریلوں نے پانی چھوڑ دیا ہے یہ آپ وہ چیک کر سکتے ہیں تو کریلوں کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے اسی طرح نکل جاتی ہے اب اس کو ہم تقریباً تین پانیوں سے دھویں گے اچھی طرح تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے اس پانی کی ذریعے سے نکل جاتی ہے تو دوستو تیسری مرتبہ دھونے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے اور ایک سٹینر میں ڈال لیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے اچھی طرح سے نچڑ جائے اور اس کی کڑواہٹ بھی نکل جائے تو دوستو تیس منڈوں چلے ہیں تو گوش تقریباً ہمارا گل چکا ہے اب اس کو ہم بھونیں گے اچھی طرح سے بلکل پرفیکٹ گلہ ہوا ہے تو دوستو اب گوشت کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم جو کریلے ہیں اس کو بھی فرائی کر لیں گے تو کریلے فرائی کرنے کیلئے میں نے لوئے کی کڑائی لی ہے تو اس میں ہم آئل شامل کریں گے اور جیسے آئل گرم ہوگا ساتھ ساتھ ہم کریلے فرائی کر دیں گے تو دوستو ڈابا سٹائر کوکنگ میں آئل زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگ اتراز کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ہم آئل استعمال کریں گے اس میں جو ایکسٹر آئل ہوگا ہم نکال لیں گے اور جو ہمیں ضرورت ہے وہ چھوڑ دیں گے گوشت کا پانی ڈرائی ہو چلا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے آئل تو ایک کپ میں نے آئل یہ ہے تقریباً دو سو پچاس حمل اور اس کی ہم اچھی طرح سے بنائی کریں گے ساتھ ہی ہمارے کڑائی کا آئل بھی گرم ہو چلا ہے اس میں ہم کریلے شامل کر لیتے ہیں تو دوستو ریسٹرنال سٹائل میں ہم اسی طرح کوکنگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہر طرف چمچ ہلاتے رہتے ہیں کیونکہ پانچھے ساتھ آڑیاں ایک بیاک پک رہی ہوتی ہے تو ایک چیز اور بتاتا چلو دوستو کہ آپ نے کریلوں کو زیادہ فرائی نہیں کرنے بلکل پاپڑ نہیں بنانے اس کے تھوڑے جوسی رکھنے دوستو اس موقع پر ہم شامل کرنے لگے ہیں ایک پاؤ دھئی آپ اس کا استعمال بلکل کیا کریں گوشت وغیرہ میں اور دوسرا آپ املی کا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اکثر جو لوگ ہیں وہ املی کا پانی بھی استعمال کرتے ہیں اس کے کڑوہ ہٹ دور کرنے کے لئے تو ہم چونکہ املی استعمال نہیں کر رہے اس کی جگہ پہ ہم نے دھئی ڈالا ہے تو دوستو جب آپ دھئی ڈالیں اس میں تو آپ نے چمچ مسلسل اہلاتے رہنا ہے اور آج کو آپ نے سلو رکھنا ہے کیونکہ چمچ اگر آپ نہیں لائیں گے تو جو دھئی ہے وہ پھٹ جاتا ہے اس وجہ سے آپ نے مسلسل چمچ اہلاتے رہنا ہے اس موقع پہ تھوڑی سی ادرک ہم شامل کر لیں گے اور تھوڑی سی ہم نے بچا کے رکھی ہے گارنشن کی لئے اور ساتھ ہی تھوڑی سی سبز مرچیں بھی شامل کر لیتے ہیں اس کی اچھی طرح سے ہم نے بنائی کرنی ہے کہ جتنی آپ بنائی کریں گے سالن کی کوئی بھی چیزوں گوشتوں کوئی بھی چیزوں سبزی بنا رہے ہیں ڈال بنا رہے ہیں اگر اس کا مسالہ آپ نے اچھی طرح سے بھونا ہے تو اس کا ذائقہ مختلف ہوگا جو آپ نے جس پہ محنت نہ کی ہو دوستو جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنے قرارے نہیں بنانے اس کو تھوڑا سے نرم رکھنے ہیں تو اس موقع پہ اس کو ہم نکال لیں گے کہ جس طرح ہمیں چاہئے کریلے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب جو باقی کی کریلے ہیں وہ بھی اسی طرح ہم فرائی کر لیں گے تو دوستو گوشت کی ہم نے اچھی طرح سے بنائی کر لی ہے اب اس موقع پہ میں پہلے جو بتایا تھا سٹارٹنگ میں کہ پیاز میں کس طرح استعمال کروں گا تو اب اس موقع پہ ہم جو باقی پیاز بچا کے رکھا تھا یہ شامل کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا مکس کر کے اس کو تھوڑی دیر کیلئے ہم دم دیں گے تقریباً پانچ منٹ تک تاکہ جو ہمارا پیاز ہے وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے اس کے اندر اس کو میں ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھوں گا تقریباً پانچ منٹ تک تو ملتے ہیں پانچ منٹ تک تو دوستو تقریباً پانچ منٹ ہو چلے ہیں اس کو ہم نے دم پہ رکھا ہوا تھا تو پیاز ہمارے اچھی طرح سے نرم ہو چلے ہیں اب وہ کریلوں کو شامل کر لیتے ہیں کوش میں اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گ اس کے اندر فلیم کو ہم تھوڑا سا ہائی کر لیں گے اس کو تقریباً ایک دو منٹ تک اس کے اندر ہم بھونیں گے اور اس موکے پہ ہم شامل کریں گے گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون ہم شامل کرنے لگے ہیں گرم مسالہ پاورڈر اس کی ریسپی ہماری چینل پہ موجود ہے آپ بلکل وزٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو میں تین سے چار منٹ کیلئے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس کو ہم دم پہ رکھیں گے دو سے تین منٹ کیلئے تاکہ جو کریلے ہم نے ڈالے ہیں وہ نرم بھی ہو جائے اور وہ تھوڑا بہت کسر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے اور کریلے ہمارے اچھی طرح سے گل جائے تو منٹے ہیں دو سے تین منٹ تک تو دوستو دم کا دورانیا مکمل ہو جکا ہے اور ہارڈی ہماری بلکل تیار ہے اب اس کو ہم کر لیتے ہیں ڈیش اوٹ تو جناب یہ تھی آج کی ہماری کریلہ گوشت کی ریسیپی امید یہ کرتے ہیں کہ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ نیکس کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر آزرِ خدمت ہوں گے تو دب تک کیلئے اپنے ہونس ٹکنے بھائی فرمان خان اور جمال بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ